علی 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 عل قُلْ لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا ہے پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے میرے نبی آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ عجرِ رسالت میں صرف اور صرف محبتِ اہلِ بیت کو عدا کر سکتے ہیں اور محبتِ اہلِ بیت ہی اصلِ عجرِ رسالت ہے اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی عجرت اور مزدوری کو عدا نہیں کیا تو گویا کہ اس کا وہ عمل صحیح نہیں ہوگا علی ٹی وی نے تیرہ رجب کی مناسبت سے عمل مومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے پروگرام کو نشر کرنے کی کوشش کی ہے اور میری دعا یہ ہے کہ علی ٹی وی نام کے اعتبار سے بھی علی ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ بلند رہے گا اور اس کی شہرت ہوگی اس کی خدمت کو امام علیہ السلام قبول کریں گے اور اسی طرح سے جو لوگ بھی مولا کائنات کے ذکر کو ان کے فضائل کو عام کر رہے ہیں مولا سب کو اپنی دعاوں میں شامل کریں یہ دعا میری طرح سے ہے اب آئیے عمل مومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ابتدائی زندگی کے حالات سے بہتر ہے کہ مولا کے ان حالات کی طرف اشارہ کروں جو حضرت کی ولادت سے پہلے لونما ہوئے عمل مومنین کی آمد کا تذکرہ ان کی دنیا میں ولادت سے پہلے تھا لہٰذا ایک دن جناب جابر ابن عبداللہ انساری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ عمل مومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی اور کیسے ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر تم نے ایک بہت ہی اہم سوال مجھ سے کر لیا ہے سنو اللہ نے پانچ لاکھ سال پہلے مجھے اور علی کو اپنے نور سے پیدا کیا اب دیکھئے یہ تو کہنے کو میں نے ادا کر دیا کہ پانچ لاکھ سال لیکن وہ سال زمین کے سال تھے یا آسمان کے سال تھے یہ تہہ نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ قرآن مجید نے کچھ سال قیامت کے ذکر کیے ہیں کچھ زمین کے ذکر کیے ہیں اور نجب الاغہ میں عمل مومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے جب وہ سجدہ شیطان کے ذکر کیا تو اس میں فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ زمین کے سال تھے یا آسمان کے سال تھے معلومہ سال ایک نہیں ہے زمین کا سال اور ہے آسمان کا سال اور ہے تو فرمائے کہ جابر پانچ لاکھ سال پہلے اللہ نے ہمیں اور علی کو پیدا کیا اور جب پیدا کیا اب اس واقعے کو عمیل مومنین سے متعلق پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب تجارت کے سلسلے سے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا قیام ہوا تو جہاں ٹھہرے وہاں کے اوپر ایک راہب تھا وہ راہب جس کا نام مسرم تھا مسرم ایک سو نوے سال تک اس نے عبادت کی تھی اور مستجاب الدعوات تھا یعنی جو بھی دعا کرتا تھا اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی جس وقت بھی اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی اس کی دعا اس کی فوراں قبول ہوتی تھی وہ اپنے دائر میں بیٹھا ہوا تھا اور اسی دائر کے قریب میں جناب ابو طالب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں اس نے غور سے ان کے قیافے کو دیکھا دیکھنے کے بعد آیا اور آ کر کے ان سے کہا کہ آپ کا جو قیافہ ہے اور آپ کی جو قیفیت ہے اور آپ کی جو شکل ہے میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہا وہ کیا خبر ہے کہا خبر یہ ہے کہ آپ کی گود میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو بچہ امام المتقین ہوگا اور نبی آخر کا وہ وسیع جانشین ہوگا جب مسرم نے یہ خبر دی تو جناب ابو طالب سید البتہ نے پوچھا یہ بتا اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام علی ہوگا اب اس واقعے سے یہ حدیث جو پیغمبر کی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ امیل مومنین کا نام بھی دنیا والوں کو اس وقت کے انبیاء اور مرسلین نے بیان کر دیا تھا جناب ابو طالب نے مسرم کی ساری باتوں کو سنا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میں یقین کیسے کروں کہ تم جو کہہ رہے ہو سب صحیح ہے تو کہا ہاں میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں اور اس کی ایک پہچان میں یہ ہے کہ آپ اس وقت جو بھی کہیں گے میں اس سے چیز کو حاضر کر دوں گا آپ جو چیز کھانا چاہیں آپ فرمائیں میں ابھی آپ کے لئے فراہم کر دوں گا سیزن کی ہو یا سیزن آف ہو فصل کی ہو یا بے فصل ہو موسم کی ہو یا بے موسم ہو جو بھی چیز تو جناب ابو طالب نے مسلم سے کہا ہے مجھے جنت کے کھانے کو فراہم کر دوں میرے لئے تو مسلم نے ہاتھ اٹھایا کچھ دعائیں پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سے اس نے اب جناب ابو طالب کے سامنے تازے انگور تازے تازے خجور کا طبق سامنے آ گیا یہی علامت ہے جو جب فصل نہیں ہوتی اب تو بمبئی جیسی سرزمین پر ہر فصل کے پھل پائے جا رہا ہیں اب موسم کا کوئی خیال ہے لیکن اس زمانے میں جب بلا فصل کوئی چیز حاصل ہو جاتی تھی تو آدمی اس کو مان لیتا تھا تو مسلم نے جب مانگا دیا انگور کے طبق اور روتب اور خجور کا طبق سامنے آیا جناب ابو طالب نے اسے کھایا اور نوش فرمانے کے بعد مسلم نے کہا کہ جب وہ آپ کی گود میں وہ بچہ پیدا ہو جائے تو آپ مجھے میرا اسے سلام پہنچا دیجئے گا معلوم یہ ہوا کہ عمل مومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اسے محبت کرنے والے بھی ان کی ولادت سے پہلے پائے جا رہے تھے ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں سوال یہ ہے کہ جنت کا کھانا وہی کھا سکتا ہے جو خود جنتی ہو جنت کا کھانا اس کو تھوڑی ملے گا جو جہنمی ہوگا اور جنت کا کھانا مومن کھائے گا کافر نہیں کھا سکتا ہے لہذا جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اسلام نہیں لائے وہ اس پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں سمجھ لیں کہ حیات میں جناب ابو طالب نے جنت کا کھانا کھایا اور جنت کے پھل کھائے تو جو زندگی میں جنت کے پھل کھا رہا ہو وہ کافر نہیں ہوا کرتا دوسری بات یہ ایک واقعہ ہے دوسرا واقعہ کہ عمل مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت لوگوں کو تھی لیکن شناخت نہیں تھی اگر شناخت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے بہت سے لوگ بہت سے لوگوں کا ذکر سنتے ہیں بہت سے لوگ اپنے عزیز کا نام سنتے ہیں کہ ہمارے فلان عزیز فلان شہر میں ہیں فلان ملک میں ہیں لیکن بساوقات مدینہ و مکہ میں ایک جگہ بھیٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں ہے جب باتوں باتوں میں ذکر ہوتا ہے اچھا آپ ہی ہیں تو معلوم ہوا معرفت پہلے تھی شناخت نہیں تھی یہ ہوتا ہے ابھی میں چند دنوں پہلے آ رہا تھا تو جس سواری سے میں آیا تو اس میں جو صاحب تھے وہ بالکل میرے قریبی تھے لیکن نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا نہ میں نے انہیں دیکھا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی آدمی معرفت رکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے عمی المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا بہت سے وہ لوگ تھے جو حضرت کی معرفت رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں ہم وسی ہیں اللہ کی حجت ہیں لیکن خود حضرت کو نہیں پہچانتے تھے لہذا میں معرفت عمی المومنین کا ایک واقعہ کہ ایک یہودی تھا عمی المومنین سفر کر رہے تھے ایک جگہ نہر کو پار کرنا تھا حضرت کے آگے ایک یہودی جا رہا تھا وہ بغیر کسی ڈرے جھچ کے وہ نہر کے اوپر وہ اس نے پیر رکھا اور روانہ ہو گیا جب روانہ وہ عمی المومنین نے اس کو دیکھا تو اس نے عمی المومنین سے یہ کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں اگر آپ بھی جانتے ہوتے تو جس طرح میں پانی کے سطح پر اور پانی کے اوپر سے گزر گئے آپ بھی گزر جاتے لیکن آپ چونکہ جانتے نہیں وہ چیز جو میں جانتا ہوں لہذا آپ کو رکھنا پڑ گیا میں تو روانہ ہو گیا عمی المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا تو کہا ہم نے جو چیز پڑھی ہے بس تم کو کیا بتاؤں عمی المومنین نے اس سے کچھ نہیں کہا عمی المومنین نے فقط پانی پر نگاہ کی اور نہر کا پانی جمنے لگا اور عمی المومنین نے بھی اس نہر کو پار کر لیا جب اس نے یہ دیکھا یہودی نے حیرت زدہ ہو گیا کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا عمی المومنین نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا جو تم نے دریہ کو عبور کر لیا تمہارا پیر نہیں ڈوبا تو اس نے کہا انا دعوت اللہ بے اسم العظم ہم نے اللہ کا اسم عظم کو پڑھا ہے لہذا اس اسم عظم کی وجہ سے میں نے دریہ کو عبور کر لیا میرا قدم سطح آپ کے اوپر ٹھہرا رہا تو عمی المومنین نے پوچھا وہ اسم عظم کیا ہے جو تو جانتا ہے جس کی وجہ سے تو نے پانی کے اوپر پیر رکھا اور ڈوبا نہیں ڈرہا نہیں جھسکا نہیں اور نہر کو عبور کر لیا تو اس نے کہا سعالتو بے اسم علی وسیع محمد اس نے کہا میں نے نبی کے محمد کے وسیع علی کے کا واسطہ دیا اور دینے ایک بات میں دریہ سے عبور کر گیا اب یہ معلوم یہ ہوا کہ یہودی تھا لیکن اس کو عمی المومنین کی معرفت تھی پہچان نہیں تھی وہ یہ پہچانتا ہوتا کہ یہی علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہیں لہذا مولا کائنات کی معرفت بہت سے لوگوں کو تھی اور اسی معرفت نے کچھ لوگوں کو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں عمی المومنین کو مر گئے لیکن محبت لے کے مرے کچھ وہ تھے جو مر گئے تیکتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے معلوم وہا کہ ذات عمی المومنین وہ ہے جس کو کہ پروردگار عالم نے بہت پہلے لوگوں کے درمیان تعارف کرا دیا تھا اور انبیاء کرام نے بھی اپنے بعد تعارف کرایا عمی المومنین علی بن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ کیلئے حدیث میں ہے کہ نبی خاتم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی ہے تو ظاہر بظاہر نصرت کی ہے اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی نصرت کی ہے تو در پردہ نصرت کی ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ بہت سے لوگ اگر کوئی مدد کرتے ہیں تو ان کا نام عام ہو جاتا کچھ وہ لوگ ہیں جو ڈونیشن بھی دیتے ہیں تو چاہتے نہیں ہیں کہ ان کا نام آؤٹ ہو تو انبیاء اکرام کی حیات میں انبیاء کی مدد کی ہے بلکہ ان لوگوں کی بھی مدد کی جو لوگ زمانہ پیغمبر میں کلمہ پڑھنے والے تھے ان لوگوں کی بھی مدد کی مثلاً ایک دن امیل مومنین تشریف فرما ہے خجور رکھا ہوا ہے خجور کا طبق رکھا ہوا ہے اس طبق میں کچھ خجور کے دانوں کو نوش فرمایا امیل مومنین نے گھٹلیوں کو سلمان کی طرف پھیک دیا جب سلمان کی طرف پھیک دیا تو سلمان چونکہ تین ساڑھے تین سو سال کی عمر رکھتے تھے امیل مومنین 18 19 سال تھا جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو سلمان کو اپنی بزرگی کی بنیاد کے اوپر اچھا نہیں لگا مگر معرفت تھی کچھ کہا نہیں عمل مومنین کے اس انداز کو آکے پیغمبر سے بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ دیکھئے میری عمر کیا ہے اور علی امام ہیں ولی ہیں سب ہیں لیکن وہ گھٹلی انہوں نے پھیکی دیکھیں یہی سے پتا چلا کہ معصوم کے ہر عمل میں کوئی حکمت ہوتی ہے اسے عام لوگ نہیں محسوس کر سکتے پیغمبر نے سن لیا کوئی نہ جواب دیا ہاں نہ نہیں اتنی دیر میں پیغمبر کی خدمت میں عمل مومنین تشریف لائے جب تشریف لائے تو حضرت نے فرما کہ آپ نے گھٹلیاں ان کی طرف کو پھیک دی تھی بزرگ یہ یہ نہیں کہا کہ میں نے مذاقن پھیکی ہے بلکہ معلوم کہ ایک راز کو فاش کرنا تھا عمل مومنین نے اپنے ابا کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد سے ایک پھول کا گلدستہ ہاتھ نے لیا اور لینے کے بعد سلمان کے سامنے پیش کر دیا جیسے ہی سلمان کے سامنے پیش کیا سلمان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور جیسے ایک حیرت زدہ آدمی کی آنکھیں پھٹی پھٹی ہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ کبھی پیغمبر کو دیکھتے ہیں کبھی عمی المومنین کو دیکھتے ہیں اور ان کی حیرت زدہ قیفیت کو پیغمبر نے محسوس کیا کہا سلمان تم گمسم کیوں ہو گئے کیا ہوا کیا وجہ ہے کہ تم اچانک حیرت زدہ ہو گئے ہو تو کہا یا رسول اللہ کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا کہا ہوا کیا کہا یا رسول اللہ آج سے صدیوں سال پہلے تو تین ساڑھے تین سو سال کی عمر تھی کہا یا صدیوں سال پہلے کی بات ہے میں ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا جھاڑیاں تھیں اور سنسان علاقہ تھا اور سنسان علاقے سے جب گزر رہا تھا اچانک ایک بڑا بھیانک اور بہت بڑا شیر نمودار ہوا اور انقریب تھا کہ وہ مجھے پھار کھائے اس شیر کی حیبت اور اس شیر کی دہشت میرے قلب پر تاری تھی بے ساکتہ میں نے بس جو ضمیر کے اندر خدا شناسی چھپی ہوئی ہے میں نے اپنے لئے ایک مددگار کا مطالبہ خالق سے کیا اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ہر نفس میں خدا چھپا ہوا ہے چاہے وہ پہچانے یا نہ پہچانے اسی لئے دعا سباہ میں مومنین فرماتے ہیں کہیں کہ اوپر اگر دھوان نکل لہا ہے تو بتانا نہیں پڑتا کہ وہاں آگ جلی ہے ہر دیکھنے والا خود ہی سمجھ جاتا کہ آگ لگی ہوئی ہے دھوان ہے آگ روشن ہے تو ہر کے باطن میں ہر کے زمین میں ہر کے کانشس میں خدا چھپا ہوا ہے تو سلمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس موقع کے اوپر میں نے مدد کے لئے مطالبہ کیا اللہ سے تو میں نے دیکھا کہ اچانک اسی جھاڑیوں سے جہاں سے شیر نمودار ہوا تھا کہ اچانک نوجوان نمودار ہوا اور اس کو دیکھ کے شیر نے اپنا راستہ بدل دیا جب شیر جھاڑیوں میں چھپ گیا تو میں مہا سہرہ اور جنگل سے گزر رہا تھا میں کیا شکریہ کے طور پر پیش کرتا میں مہا جنگل میں جو پھول کھلے ہوئے تھے دو چار دس پھول الگ قسم کے میں نے چنے اور چنے کے بعد اس کو گلدستہ بنایا اور بنا کر کے اس وقت جو سامنے جوان آیا تو میں اس کو دے دیا اب جو وہ گلدستہ دیا ہے اس وقت علی ابن ابی طالب نے وہی سہرہ کے پھولوں کا گلدستہ مجھے پیش کیا ہے لہذا میں حیرت زدہ ہوں کی پھول کے عمر کتنی ہے پھول کے عمر کتنی ہوتی ہے پھول کے عمر جو ہے وہ کتنی ہے اب ایک دن دن دو دن کے بعد پھول مرجھا جاتا ہے لیکن اگر کہیں سہرہ کے پھول دست معصوم میں آتے ہیں تو مرجھاتے نہیں اگر جنگلی پھول دست معصوم میں آئے تو مرجھائیں گے نہیں تو اگر کہیں آغوش معصوم کا کوئی پلا ہے تو اس کی جوانی بھی تو ٹھہری رہے گی تو اب حیرت کی بات نہیں ہے کہ اگر دست معصوم میں جنگل کے پھول آ جائیں گلدستہ بن کے تو وہ مرجھاتے نہیں ہیں تو آغوش فاطمہ کا ہے اور تمنا فاطمہ ہے تمنا رسول اللہ ہے تو اس کا شباب بھی باقی رہے گا تو پتا چلا کہ اس واقعے میں ایک پہلو تو یہ تھا کہ امیل مومنین کوئی پتا تھا کہ سلمان اپنے کو عمر کے اعتبار سے مجھ سے بڑا سمجھ رہے ہیں تو امیل مومنین معصوم وہ ہے جو دوسروں کے خیالات سے لہذا اس احساس کو بیدار کرنے کے لئے حضرت نے گھٹلی پھیکی ورنہ یہ سب انداز ہم لوگوں کا ہے نہیں کبھی معلوم ان کے ذہن میں یہ تصور تھا میں اصحاب کے فہریس میں سب سے زیادہ سن رسیدہ ہوں میں سب سے زیادہ بزرگ ہوں اس تصور کو ان کے ذہن نے پرورش دی تھی اس تصور کو ختم کرنے کے لئے ایک گھٹلی کے ذریعے ایک پورے موزے کو بیان کیا وہاں پہ پتا چلا کہ عمی المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس وقت بھی مدد کی تھی جب وہ عالم نور میں تھے عالم زر میں تھے اب عمی المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک رخ یہ ہے ایک رخ اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں قرآن مجید کی آیت ہے قرآن کی سائے کریمہ کے زہل میں امام جعفر صادق علی السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے جناب ابراہیم علی السلام کو خلیل بنایا اور خلط ان کو کہا جاتا ہے اس ہجاب کو ہٹایا جب ہجاب کو ہٹایا تو انہوں نے عرش کے پاس کچھ انوار دیکھے جو انوار دیکھے تو دیکھنے کے بعد پوچھا کہ پالے والے یہ انوار کس کے ہیں تو فرمایا کہ یہ محمد مصطفیہ خاتم النبیین کے نور ہے کہا ان کے داہنی طرف کون ہے یہ ناصر دینی یہ میرے دین کا ناصر ہے جت کا نام علی ابن ابی طالب کہا یہ کون ہے کہا یہ فاطمہ ہے کہا یہ بقیہ انوار کون ہے ایک ایک کے نام پروردگار عالم نے بتائے کہ یہ عرش کے اردگر جو انوار ہیں وہ ہمارے دین کے ناصرین اور ذریت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جت وقت نام ابی ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ نے یہ دیکھا تو دیکھنے کے بات فرمایا اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب اے پالنے والے مجھ کو علی کے شیعوں میں قرار دے دے چونکہ علی کا شیعہ ہونا پیغمبر کا ارشاد ہے جس وقت خندق میں جا رہے تھے کہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے تو امیل مومنین کل ایمان ہے تو ہمیشہ جز اگر کل سے مل جائے تو اس کو پھر بقع مل جاتی ہے گلاس پانی ہے یہ جز ہے لیکن اس کو لے جا اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا تو باقی رہ جائے گا تو فرمایا اللہم جل من شیعت علی ابن عبی طالب اے اللہ مجھ کو علی کے شیعوں میں قرار دے تو اب یہیں کے اوپر پتا چلا کہ امیل مومنین کی ذات بلند ہے امیل مومنین کی ذات آلہ اور عرفہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ان کا شیعہ بننا چاہے تو صفات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے امیل مومنین کے صفات میں سے جو دشمنیہ امیل مومنین سے لوگوں نے کی ہیں امیل مومنین کے صفات میں سے دو ایک صفت کی طرف میں اشارہ کر دوں امیل مومنین کا چھوٹا سا ایک خطبہ ہے جو نحجبالاغہ کے اندر ہے خطبہ کی ابتدائی علاقم التقاسر سے قرآن کی عیسائی کریمہ سے خطبہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن اب الحدید کہتا ہے کہ میں نے بارہا پڑھا اور بارہا سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو مرتبہ تین مرتبہ بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو سائکنوں بار پڑھا ہے اور اس خطبے کو دیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ عدب کا یہ اتنا بہترین شاہکار ہے کہ دنیا کے جیسے مرسیہ کی دنیا میں نام رہ جانے والا انیس کا ہے دبیر کا نام ہے اسی طرح سے کہتا ہے کہ عدب کا یہ شاہکار ہے نحجبالاغہ کا خطبہ اور عربی کے عدیبوں کو چاہیے کہ اس نحجبالاغہ کے خطبے کے سامنے سجدہ کریں آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا کلام ایسا ہو تو اس کی ذات کیسی ہوگی تو مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ذات ابھی پہچانی نہیں گئی ہے ان کے صفات ابھی عام نہیں ہوںے ہیں حد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی عمی المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے صفات کو چھپایا جا رہا ان کے موجزوں پر پردے ڈالے جا رہے ہیں اب دیکھیں کہ خانہ کعبہ کی تاریخ تو اس وقت نہیں چھیڑوں گا خانہ کعبہ کئی بار منحدم ہوا ہے اور کئی بار بنایا گیا لیکن جس جگہ سے جناب فاطمہ بنت عصد داخل خانہ کعبہ ہوئی تھی وہ جگہ آج بھی خانہ کعبہ جب بن جاتا تو پھڑ جاتی ہے شگاہ پڑ جاتا ہے اس کو مسلسل بھرا جاتا ہے لیکن کبھی بھی وہ نشان مٹ نہیں پاتا اور اس زمانے میں بھی جبکہ وہابیت ونٹی لیٹر پر ہے اور اب جا رہی ہے اب اس کے عمر ختم ہو چکی ہے وہابیت کی مگر یہ اس کے اوپر پردے ڈالنے کے کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ مٹ جائے نام لیکن در حقیقت عزیزان اگرامی میرے ناظرین علی ٹی وی کو دیکھنے والے یاد رکھیں کہ جو ایک پتھر سے ولادت کے اثر کو نہ مٹا سکا وہ ذہنوں اور قلبوں سے حیدر کے ذکر کو بھی مٹا نہیں سکتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ